اللہ ہی اللہ کیا کرو دکھنا کسی کو دیا کرو جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین استقبال ہے سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشت انڈیا میں میں آپ کا میزبان مفتی محمد حارو ندوی آئیے پرائیم نیوز میں آج اس خبر کو پڑھتے ہوئے افسوس بھی ہو رہا ہے رونا بھی آ رہا ہے اور حکومت کی ناجائز یا مکاری آپ اسے کہیں یا بدماشی کہیں اس کو دیکھ کر ہسی بھی آ رہی ہے آپ جانتے ہیں کہ تیری پرامی کس طریقے سے ہندو آتنگ وادیوں کے ساتھ ساتھ بقاعدہ وردی والوں نے بھی آتنگ کا ننگناچ کھیلا اب کمال کی بات جناب یہ ہے کہ سپریم کورٹ کی ایک وکیلوں کے ٹیم وہاں پہنچی دی اور وکیلوں کی ٹیم نے آ کر جب پول کھولی تو تیری پورا کی حکومت اور بی جے پی ایسے تلملائی جناب کہ سپریم کورٹ کے وکیلوں کو بھی نوٹیس بھیج دیا اسے کہتے ہیں اندھیر نگری چوپٹ راج اسے کہتے ہیں جس کی لاتھی اس کی بھینس یعنی ظلم کرتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آ رہی اتیچار کرتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آ رہی وردی والوں کو آتنگ وادیوں کا گنڈوں کا وشو ہندو پریشت کے قاتلوں کا زالیوں کا ساتھ دیتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آ رہی اور سپریم کورٹ کے وکیل وہاں پہنچے کوئی عام آدمی نہیں سپریم کورٹ کے وکیل وہاں پر پہنچے اور ان وکیلوں نے پوری گراؤنڈ ریپورٹ جب بتائی وہاں کی جب حقیقت بتائی کس طرح مسجدوں کو نشانہ بنایا گیا جلایا گیا کس طرح مسلمانوں کو نشانہ بنایا گیا ان کی جان مال ان کی دکان ان کی مکانوں کو آگ لگائی سپریم کورٹ کے وکیلوں نے جب آ کر پریس کانفرنس لیا اور ویڈیو شیئر کیا اور پول کھولی اور تری پورا میں حکومت کے آتنگواد کو ظاہر کیا ہندو وشوہ ہندو پریشت کے آتنگوادیوں کے آتنگ کی ویوار کو جب انہوں نے پول کھولا تو جناب تری پورا کی پولیس نے سپریم کورٹ کے وکیلوں کو ہی نوٹیز بھیج دی یہ چل رہا ہے اس وقت میرے ملک میں فیلحال مودی جی تو بیچارے بارڈر پر گئے ہوئے ہیں وہاں پر بارڈر پر جوانوں کے ساتھ میں دیوالی منا رہے ہیں اور انہوں نے بقیدہ فوجی لباز بھی پینا ہے مجھے اچھا بھی لگتا ہے کہ مودی جی کو اللہ نے رنگ بدلنے اور بھیج بدلنے کی صلاحیت دی ہے جیسا دیس ویسا بھیج وہ جہاں جاتے ہیں چائنہ میں گئے چائنیز بن گئے افریقہ میں گئے کالے بن گئے جہاں گئے سعودی عرب میں گئے جبا پہن لیا تو یہ صلاحیت اس سے پہلے کسی نیتا اور کسی پی ایم میں نہیں تھی رنگ کیسے بدلنا ہے بھیج کیسے بدلنا ہے اور خوش کیسے کرنا ہے بنگال میں الیکشنٹہ تو داڑی بھی بڑھ گئی تھی کیونکہ ٹائگور رابدرات ٹائگور کون سا وہ بننا تھا تو مودی جی فیلحال تری پورا جانے کی ان کے پاس فرصت نہیں ہے تری پورا پر مو کھولنے کے لیے ان کی زبان گنگ ہو گئی ہے تری پورا پر جانے کی ان کے پاس فرصت نہیں ہے خیر مودی جی سرحت پر جوانوں کے منوبل کو بڑھا رہے ہیں ان کی حمد کو بڑھا رہے ہیں ان کا لباس پہن کر ان کے ساتھ دیوالی منا رہے ہیں بہت بہت دھنواد مودی جی کا بلکہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اتری پورا بھی جائیں اور کم از کم مظلوموں کا لباس پہنیں کیسے مارا گیا مظلوموں کو تو مظلوموں کا لباس پہنیں تو وہاں جا کر مظلوموں کو سپورٹ ملے گا ایسا لوگ اپیل کر رہے ہیں لیکن خیر آئیے حال کیا چل رہا ہے ملک میں کہ جو وکیلوں کی سپریم کورٹ کی ٹیم گئی تھی اس میں صرف ہم مسلمان نہیں دے بلکہ دو وکیل جن کو ابھی نوٹیس بھیجی گئی اور نوٹیس بھی کیا یو اے پی اے قانون کے تحت ان کو نوٹیس بھیجی گئی جن کو نوٹیس بھیجی گئی اس میں دلی کے دو وکیل ہے اس میں ایڈوکیٹ مکیش اور ایڈوکیٹ انسار اندوری ان کو نوٹیس بھیجی گئی اور کس آدھار پر کہ تم وہاں پر گئے ہم نے جو آتنگ وادیوں کا ساتھ دیا کیونکہ آپ نے ویڈیو میں دیکھا ہوگا کہ ایک بھگوہ ڈریس پینے ہوئے ایک آتنگ وادی تلوار ہاتھ میں لیے ہوئے گھوم رہا ہے اور پولیس بھی وہاں پر کھڑی ہوئے ہیں اور بعض ویڈیو تو جو شیئر ہوئے ہیں تو اس میں تو بقاعدہ پولیس بھی آتنگ وادیوں کے ساتھ نظر آ رہی ہے وشو ہندو پریشت کے گنڈوں کے ساتھ نظر آ رہی ہے تو اب ان کی پول کھولی تو آدھار یہ بنا ہے کہ تم نے جو ہماری پول کھولی اس سے ہماری بیزتی ہو رہی ہے اس سے بیزتی نہیں ہو رہی ہے تیری پورا کے امن اور شانتی بھنگ ہو رہی ہے تم جب ننگا ناچ کر رہے تھے جب امن شانتی بھنگ نہیں ہو رہی تھی وہاں جب قاتل و ظالموں کا تم ساتھ دے رہتے ہیں جب امن اور شانتی ختم نہیں ہو رہی تھی ابھی تک تم نے قاتل و ظالموں کو پکڑا نہیں جن لوگوں نے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں توہین آمید نارے لگائے جن گنڈوں نے جن آتنگوادیوں نے اجمل قصاب سے بھی بتر کام تیری پورا میں کیا ان کو تم نے گرفتار نہیں کیا تب امن میں اور شانتی میں کوئی بھنگ نہیں ہوئی امن اور شانتی اور وکیلوں نے آ کر حقیقت کو بیان کیا تو جناب تمہاری ہردھرمی کا اندازہ یہ لگ رہا ہے ملک کو کہ تیری پورا پولیس نے وکیلوں کو نوٹیز بھیج دی اور دس نومبر کو بغیدہ مغربی اگر تلا تیری پورا پولیس اسٹیشن میں حاضر ہونے کے لیے کہا گیا جی ہاں ایڈوکیٹ مکیش کو نوٹیز آئی ایڈوکیٹ انسار اندوری کو نوٹیز آئی یعنی یہ قبر میں اس لئے دکھا رہا ہوں کیونکہ ہمارے ملک کی رکھیل میڈیا نہ تیری پورا کے حالات کو بتا رہی ہے ہاں افغانستان میں کیا ہو رہا ہے بڑی راو کے ساتھ کیا ہو رہا ہے ان رکھیلوں کو یہ بتانے کا ٹائم ہے لیکن تیری پورا میں کیا حرامی پن ہو رہا ہے کیا وشو ہندو پریشت اور ہندو جاگران منچ کے قاتل اور ظالم اور گنڈے اور آتنگوادی تیری پورا میں کیا گل کھلا رہے ہیں یہ ان کو بتانے کی ضرورت نہیں اور ان کی ریپورٹ اگر وکیل بھی بتا ہے تو ان کو غصہ آ رہا ہے تو خیر یہ فیکٹ فائنڈنگ جو ریپورٹ آئی بھی ہے فیکٹ فائنڈنگ ٹیم کا جو حصہ تھے ان وکیلوں کو بھی اب نوٹیس آ گئی ہے اور ان وکیلوں کو خیر اب پورے ملک ان کو سلام کر رہا ہے اور خبریں یہ بھی آ رہی ہے کہ اب ان وکیلوں کے سپورٹ میں بھی بقاعدہ لوگ ٹرینڈ چلا رہے ہیں یہ اس لئے کہہ رہا ہوں کہ ابھی بھی ہم کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ابھی بھی ایٹی پرسن ہمارے ملک میں ہندو مسلم اچھے امن پسند لوگوں کا گروپ اسی پرسن موجود ہے یہ کچھ پرسن خراب کر رہے ہیں اور مودی جی کی خاموشی اور ان پر کاروائی نہ کرنے کی وجہ سے ان قاتلوں کے آتنگوادیوں کے حوصلے بڑھ رہے ہیں لیکن ابھی فی الحال دیوالی کے موقع پر جیسے آپ امن دیب جلا رہے ہیں کہ روشنی ہو اجالہ ہو اندیریں ختم ہو تو میں یہی پیغام دوں گا کہ اب ہندو بھائیوں کو ہم کو سب کو مل کر امن کا پیار کا ایک تا کا شانتی کا دیب اور چراغ جلانا ہے کیونکہ ہمارے جو امن کا ایک تا کا دیب جل رہا تھا اس کو نظر لگ گئی ہے اور ان سات سالوں میں نفرتوں کا دیب جلایا جا رہا ہے اور اسی دیب کے ذریعے سے بقاعدہ آگ لگائی جا رہی ہے تو یہ نفرتوں کا دیب نہ جلایا جائے امن کا پیار کا محبت کا شانتی کا دیب جلا کر اس ملکوں کو بچانا اب آپ کی اور ہماری ذمہ داری ہے حکومت سے تو کوئی اچھی امید اب لوگ نہیں کر رہے ہیں موسیقی